ملک رو جتے پہنچی چکو آئے چھا حکبے مطاں الزام لگان ساں ہنن مامرن جو انن مسلن جو انن بہران جو حل نکری سگے تو یا جے کا بار بار گالتیں دی رہے تھی ڈیالوکس جی تا سیاست میں ڈیالوکس در ہمیشہ کھلے لے رہن گھر جے رہن گھر جے خاص کرے ایڑی صورت حال جہ رہے ہیں چیئے تا انہیں صورت میں تا فرض تو تھی بنیئے تا ڈیالوکس ذریعے مامرن کے اکتے ودھان گھر جے تک کالج کو گجل پارلمنٹ جو اجلاس ہو ناظرین نے گجل اجلاس دوران ایک بیرو بیر یا گال تھیا ہے زرداری صاحب یا گال کئی پاکستان پ ڈیپس پارڈی جی کوچر میں جو یہ چون ہو تو ہنے وقت ضرورت آئے تو حکومت کہیں بچھک تانا کھاں پاسو کرے آئیں وزیراعظم صاحب انہیں حوالے ساں نیشیٹ کرے انہوں نے یہاں گال با کئی آئے تو آپوزیشن کھے با اگیاں آچنوں پوندو وزیراعظم بٹ ونجنوں پوندو یہاں گال با تھی آئے ناظرین تا ہی جا کا صورتحال مک نظر اچھے پئی اگوارٹ کے شرط جیئے ساں کے اگبر نظر آیا اوئے نہ ہو ج انہوں نے چھا تھے دو ہی جو کو ہکوے مطانع الزام لگانا باہر سلسٹر ہو آئے انہیں صورتحال میں یہ جاری رہن دو یا ساں کے نظرین دو تکے ڈالوک شناک مامرا نکری سا گند آگیا مدی سا گندہ کھوڑ بیو بے دیولپمنٹس تھے ان پیو بیک تو بیک دیولپمنٹس ہیں انہوں کے پینلیوں کے پروگرام جو حصو بڑھائیں دیا سے جے کے پینل جو کو پینل موساگر موجود ہے ناظرین ہے جو کی پروگرام میں تعلق فاصل کرائیں دے اس موکر جوائن کے وائے رابیہ آسفر صاحبہ پاکستان تیری کے انصاف صاحب جو تعلق ہے سینئر اگوان آئین موساگر ویڈیو لنکتے موجود ہیں نوید انثنی صاحب پیپس پارڈی صاحب جو تعلق ہے سینئر ا محمد علی پاشا صاحب معاشر ماہرن موساگر ویڈیو کے پروگرام میں شریک ہوں دا آمان سبنی کے ولی کارتی جوانے پروگرام میں سبنی جے اجازت تھا آگاز کندس اجازت صاحب آمان کھاں آگاز کھاں تھی آئیں باقی پینلیس جنئے تا اردو سپیکنگ با آئیں تا کوشش کا جو تا بائلنگ با لگ جو گفتو گو گے جے کا سموری صورتحال آئے وہاں جے آڈو آئے ہاں کال آئی آگال تھی آئے وہاں کیوں پڑس مکھے لگے تو تو یہ اگڑو اسٹریٹیجی طور دے فیڈل گورنمنٹ جو آئے تا اکڑو تو لٹھ دیکھا رہے بیو چٹھ دیکھا رہے یعنی پرائی میسٹر پی ٹی ایم چوے دی تا اساں گالیوں نکدہ سیں پیپرز پارٹی چوے دی تا گالیوں کئو گالن کا سوا کو رستو کونے کو سیاست میں گالن جو دروازو بند نتھیندو آئے ماں سمجھا دو پیپرز پارٹی جی اپروچ دیکھا ہے وہاں ودیک ریشنیل آئے بنسبت پی ٹی ایم جے جترے قدر گال آنے مسلو جو آئے تا لیڈ کیر کرے اصولی طورتے ایڈن ماملن میں دھیندو ہییاں تا گورمنٹ انیشیٹو وٹھن دیا پرہنگال میں جو کوئی اجلاس تھے ہوں جہ میں زرداری صاحب ہیں ان کے چہے ہو تا بابا پی ٹی آئے کے رابطو کرنوا وزیر اعظم ساں وزیر اعظم نکدہ دیا اپروچ بھی مکھے ٹھیک نتی لگے اکری لیا ساں تا ظاہرہ تا اکڑو جو کوئی ذمہ واری گھنی وہاں حکومت تے ہون دیا انیشیٹو گورمنٹ جو بن بوا اے بی جے قائن میں اکری گا رہا وہ جو کوئی ماضی جو تجربہ ہو ساں جے سامو ہاں تا پی ٹی آئے جا جکے ٹیمز ہیں وہے اگمیں بھی گالی کو کندی ہو رہے ہیں وہاں مختلف ایشیوز تھے وہ تین دو ہیں یہاں تا الٹیمیٹلی جن نکتن تے وہے اتفاق بھی کند آئیں تا انہیں جو اپروال وزیر اعظم انہا وقت جو کوئی امران خان صاحب نڈین دو ہو اے ویٹو کرے چھلین دو ہو جن کا پو گالت جے نو دن دی تا ہانے تھوڑو جو کا اگمیں جو کا انہ جے اگموں موقف میں تمام سختی ہوئی تا ہانے انہوں میں تھوڑوڑی گری نرمی محسوس تھے جن سپریم پورٹ جے کرائسس کا پو پر انہگار جی کا گارنٹی نفی لگے پئی تا جکہ ابھی ٹیم پی ٹی آئی کھڑی نامزد قریب سے ہوں اصد کیا سریا شاہ محمود قریشی یا فوات جدری یا آصد عمر کوئی بھی اچھے تا انہیں جو منڈیٹ شاہوں دو ایلٹیمیٹلی جکہ نے امران خان صاحب کے ویٹو کرنو آشائن کے پو تک مام لوگوں نے جو کو نتیجہ تین دے نظر نہ تو اچھے ہاں جیڑی طریقہ ہم زرداری صاحب چھوڑا جنہیں پولیٹیکل پارٹیز جے ویچے میں ٹاکس تین آئین تا انہوں نے گیون ٹیک تین دو آت کچھ ہیں ان تاہاں کے کمپرومائز کرنے پہنچو کچھ حکومت کے کمپرومائز کرنے ترے ہی معاملو اکتے ودلو تاہاں نے وہ جس جے تھا آیا زائرہ تھا عمران خان صاحب یہ ہو بھی چوند ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ گارنٹی دے تو اکٹوبر جو بے انتظار کرے سکے تو انہوں نے سجے معاول میں مقصد جو کو پی ٹی آئی جوا تو وہ فوری الیکشن تھے جو کو سپریم کورٹ جی رولنگ مختنازہ بن جی ہوئی یا انہوں نے جا مختلف رنگ روپہ سامو اچھی ہویا انہوں نے جیڑے طریقے ساں ادارے میں ڈیوی اینا انہوں نے سجے معاول میں ماں سمجھا تو تھا عمران خان جو کو پرانوں انہوں نے جو موقف ہوئے انہوں نے ایک نرمی محسوس تھے تھی اور آیا ہوئی پی ٹی آئی جی ٹیم انہوں نے مٹریلائز کرے تھی گال ان کے نتیجہ خیز منزل نے پوچھا ہے تھی انہوں نے بارے میں انہوں نے سوالیاں نشانہ پر انہوں نے شرط بھی ہوا تھا جہا کہ نے عمران خان صاحب جو کا لچک جو مظہر ہو کہ ہوا انہوں نے لچک سامو رکھا دے جہا کہ نے ایک چین کے اٹھے وضائی دا تب کونو کونو نتیجہ نکری سکے تو اہم گال تمام آئیں نوی صاحب آپ کی طرف آنگی اجاز صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ سٹریٹیجی لگ رہی ہے کیونکہ بظاہر جو معاملہ ہے پاکستان پیپس پارٹی ایک الگ رائے رکھتی ہے اور ابھی تک جو حکومت جو پی ٹی ایم ہے اس کا ایک الگ موقف رہا ہے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پہلے معذرت سامنے آنی چاہیے پھر یہ معاملات آگے بڑھنے چاہیے تو اگر جنونلی حکومت چاہتی ہے کہ یہ مہا ذرائی ختم ہو اس کا کوئی خاتمہ ہو تو پھر اس کے لئے بڑے بڑے جینون سٹیپس ریکوائرڈ ہیں کیا کہیں گے بہت شکریہ ناجیہ سبب مجھے خیر ان کی آواز تو نہیں آرہی تھی صحیح لیکن ابھی آپ نے سے بتایا ارض یہ ہے کہ دیکھیں پولٹیکل مچورٹی کا تقاضی تو یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو کوئی ذاتی اختلاف ہیں اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ آئین سے جو چیزیں جو وائلیٹ ہو رہی ہیں یا جن چیزوں کا ٹکراؤ ہے بنیادی طور پر تو یہی اختلافات ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان پیپس پارٹی نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے پاکستان بچانے کی بات کی ہے ادارے بچانے کی بات کی ہے اور ہمیشہ کھلے دل کا اور ہمیشہ جو ہے وہ اوپن ہارٹ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ٹکل کرنے کی بات کی ہے چاہے سٹویشن کیسی بھی ہو اگر آپ یہ دیکھ لیجئے جو گزشتہ دور رہا ہے پی ٹی آئی کا جب گورنمنٹ آئی تھی تو لاکھ اختلاف سہے لاکھ وہ پسندیدہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈیشپ نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں اور جو معاشی صورتحال ہے یا جو کشمیر کی جو صورتحال ہے آئیں ہم اس پر بیٹھ کے ڈائلوگ کرتے ہیں بہت سارے اختلافات تو اس کے باوجود بھی آج بھی دیکھیں ہمیشہ حل بڑی بڑی جنگوں کا بھی حل جو ہے وہ باتچیت سے ہی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی یہ شخص یہ کہے کہ جی میں اس سے بات نہیں کروں گا اس سے بات نہیں کروں گا اس سے بات نہیں کروں گا اور پھر کسی اور طاقت سے وہ مدد مانگنے کی بات کرے تو یہ مطلب اس طریقے سے پولٹیکل پارٹیز کا اٹیچوڈ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس طریقے سے ہونا چاہیے اپنی ٹیم بیزنے کے لیے تو وہ راضی ہیں اگر وہ ملک میں چاہتے ہیں کہ یہ انارکی کی جو فضاء ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہ جو بیچینی سے پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں اگر اس کو کسی درست کی طرف لانا ہے تو انہیں پولٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کسی اور قوت کے ساتھ نہیں یہ بیٹھ کے یہ معاملات حل کر سکتے ہیں نبی صاحب دو پوائنٹس مزید کلیر کر دیجئے گا جو سے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ نے بجاکاس کو اس کو خوشائن بھی قرار دیا جا رہا ہے لیکن کیوں فرق آ رہا ہے اتحادی گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے موقع میں کیا یہ ساری اتحادی گورنمنٹ کا موقع سمجھا جائے تو پھر اس پر وزیراہم صاحب کا کوئی واضح ستانس کیوں نہیں سامنے آیا اور یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریکی انصاف کو سوچنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ آنا پڑے گا ڈائلوگس کی میز پر لیکن وہ تو ٹیم کا ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ٹیم بھیجنے کے لیے تیار ہیں پولٹیکل لوگوں سے باتچیت کے لیے نہیں وہ بل نظر آنی چاہیے نا وہ بل نظر آنی چاہیے نا جو کہتے ہیں امران خان صاحب وہ کہیں نظر بھی تو آئے چھیک تو وہ تو حکومت سے بھی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہاں سے بھی عملاً ویل نظر آنی چاہیے جو کہ نہیں آرہی اس وقت بڑی ڈیوائیڈڈ سی رائے حکومتی اطاعت کی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپس پارٹی یہ موقع پیش کر رہی ہے تو اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اس قسم کا مصبت عمل نظر آئے گا تو ظاہر ہے پھر پاکستان پیپس پارٹی کو جتنے اپنے الائنز ہیں اس سے بات کرنے میں اور تھوڑی سی آسانی ہوگی نا اور اگر پی ٹی آئی روز جو ہے وہ تصادم کی بات کرے روز اتجاج کی بات کرے روز جو ہے وہ کردار کشی کی بات کریں تو وہاں پر ظاہر ہے پھر اتحادی جتنے بھی ہیں ان سے بھی بات کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو ان کو بھی وہ سیریسنس دکھانی چاہیے اور وہ کمیٹمنٹ دکھانی چاہیے تو پھر بات آگے بڑھ سکے گی نا ادروائی تو یہ جیسا ہے اس سے بھی خراب صورتہ لے ہو سکتی ہے ٹھیک تو اس وقت یہ صرف پاکستان پیپس پارٹی کے رائے ہے بہرحال آپ نے کہا کہ اور آپ اگر پی ٹی آئی اس پر مزید آگے بڑھتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی باقی جو ارکان ہے تحادی گورنمنٹ کے ان سے بات کریں گے لیکن اس وقت پاکستان پیپس پارٹی کا موقف ہے پی ڈی ایم کا نہیں ہے ٹھیک رابی صاحب آپ بتائے گا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں ایک تو ٹیم پر بات ہوئی کہ ٹیم بھیجنے پر پچھلے دنوں میں گزشتہ دنوں میں یہ بات ہوئی تھی کہ ٹیم کو بھیجا جا سکتا ہے مذاکرات کے لیے خان صاحب خود کیا سوچ رہے ہیں ان سارے معاملات پر اور اگر ٹیم پر اگر اس کے منڈٹ پر بات آ رہی ہے کہ اگر ٹیم جاتی ہے مذاکرات کے لیے تو وہ منڈٹ کا کیا ہوگا پھر اگر کوئی وہ ویٹو ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر اس کا کیا ہوگا کیا ریزلٹ ایکسپیکٹ کرنے پر ایسی صورتحال میں چھپیہ ناجیہ آم سو پہلی بات تو یہ کہ ناجیہ آم پاکستان طریقہ انصاف تو کلیرلی آم ایک جو پرائیسز ہے پہلے آبیسی جس طریقہ پھر پرائیسز ہم نے ملک کے اندر دیکھا آم معاشی بہران دیکھ رہے ہیں پھر اب یوں جس طریقہ کا کانسٹیٹیوشنل پرائیسز کیے رہا رہا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف تو آہ شروع دن سے یہ کہہ رہے کہ اس پرائیسز کا جو حل ہے وہ بیسکلی آم ان دخوابات ہے اور سرچنلی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا پرائیسز جو ہے وہ بہت کلیلی ڈیفائن ہے عجیب بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو کہ بیسکلی آج یہ بات کر رہے ہیں کہ بات کرنے کو تیار ہیں تو بات پر جی جی رابی صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر ناظرین رابتو مونکتے تھی ہوا کوشش کہوں تھا رابی صاحبہ صاحبہ یہ رابتو بحال تھے آئیں اسی انہوں کا معلوم کر سکا ہوں تو پیچی اس کی پچاس سال کو جی جی آپ کا باس آرہی ہے جی جی بالکل آرہی ہے کنٹینو کیجئے گا تو پچاس سال ہے بیسکلی آئین کی سال کے لئے یا آپ کہلیں کہ سلیبریشنز کو سلیبریٹ کرنے کے لئے نیشنل اسیمبلی کے اندر اکھٹے ہوئے تھے تو اسی آئین کی بات کر رہے تھے نا جس کو توڑنے کی آج یہ تمام پی ڈین کی جماعتب بات کر رہی ہیں اسی آئین کے اندر لکھا ہوئے نا طریقہ بتا دیا آگیا ہے کہ اگر کوئی اسیمبلیز ڈیسول ہو جائیں تو کتنے عرصے کے اندر اس میں الیکشنز کرانے چاہیے ہیں تو کنسنسس بیل کرنا اچھی بات ہے ہمارا جیسے آپ نے بات کی کہ منڈیٹ ان لوگوں کے پاس کیا ہوگا تو پارٹی میں ہمارے ہاں بڑا کنسنسس کے ساتھ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بسکلی اپنینز لیتے ہیں انپوٹ لیتے ہیں جو ڈائل آف ہوگا جو ٹیم اگر بھیجی جاتی ہے اگر بھیجی جاتی ہے تو وہ جو فیڈ بیک لے کر آئے گی وہ اپنے لیڈر سے ڈسکس کرے گی کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر فیصل کریں گے یہی ہمارا طریقہ اعمال ہے اس پر ویٹو ہونا یہ ہونا یہ میرے خیال سے نواز شریف کی پارٹی یا زرداری صاحب کی پارٹی میں ہوتا ہے یہاں پر ویٹو کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اسی لیے ڈیلیگیشنز بھی جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں فہم رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ بسکلی اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ بڑے اوپن بھی بسکس کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ سنتے بھی ہیں ان میں تحمل بھی ہے ان میں یہ روئیہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی بات سن کے اندین کنسیس کے ساتھ اس پر ایسیشن پر آتے ہیں اور سیدی سی بات ہے کہ جس طریقے کا قرائسیس کریئے کیا ہے آج اگر زرداری صاحب کر رہے ہوں گے اچھی بات ہے کہ ان کو خیال آ گیا دیر سے آیا لیکن خیال آ گیا کہ بات کرنی چاہیے لیکن سیدی سی بات ہے وہ اس لیے کیوں ہوا کہ آپ کو انظر آ گیا ہے کہ جی پڑے اس پروسس کے اندر ان کو بھی کوئی ایگزٹ سٹرائیجی نہیں مل رہی اور لوگ ان کو اس پہ اپریشیئٹ نہیں کریں گے اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا رہنا اپٹ نہ کیا وہ پارٹی جو کہ پلانگ بیرر کہلاتے ہوئے کانسٹیوشن کی اگر آج وہ اس کو اس کے تحافظ کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو لوگ ان کو اپریشیئٹ نہیں کریں گے بلکہ برا بھلا ہی کہیں گے اور کہہ رہے ہیں تو اس لیے ان کو یہ عمل آہ قدم آگے بڑھانا پڑا اب آگے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصافی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں ٹھیک ڈاکٹر محمد علی پاشر صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاشر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں اور پر آپ نے باتیں سنی ظاہر ہے ان سارے جن کرائسس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کرائسس کے حوالے سے بار بار آپ جیسے ایکسپرٹس یہ کہتے آئے ہیں کہ جب تک یہ کرائسس سے ہم نہیں نکلیں گے ملک معاشی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا مستحق نہیں ہو سکتا کیا کہیں گے ڈالر کی مسلسل توفانی ہم کہیں کہ اڑان کا سلسلہ جاری ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے تھمنے کا نام لیتی نظر نہیں آ رہی ایک سال مکمل ہوا کل اتحادی حکومت کو اس معاشی محاص پر کیا کہیں گے آپ اس ایک سال پر پھر آنے والے دنوں کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن جی ناجب اور تینک یو آپ نے مجھے موقع دیا پھر سے بات کرنے کا ایکچولی جتنی بھی پارٹیز ہیں پاکستان کی وہ سب اپنی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں نئی پالیسی پا رہے ہیں پھر حکومت دوسری آئیے پھر دوسری پالیسی اور ایک انفرچنٹلی یونی فارم پالیسی نہیں ہے اب یونی فارم پالیسی نہ ہونے کی کیا وجوہات ہے وہ ایک پولٹیکل سینیریو ہے اس میں میں نہیں جانا جاتا میں ایک رومک سینیریو پہ بات کروں کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے اور عام بندہ جو لوہر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کا وہ سفر کرتے ہیں اب ہم ان کی بات کرتے ہیں میکرو لیول پر اور مایکرو لیول جب میکرو لیول کے بات کرتے ہم تو ہم بات کرتے ہیں اپنے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کی جیسے کہ حکومت چینجز لاتی ہیں تو میں اس کو تھوڑا پاس میں بات کروں گا کہ ایوب خان کے دور میں ہارورڈ ٹرکل ڈاؤن موڈل متعرف کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم انڈسٹریز کو جو ہے وہ ایک فری ہنڈ دے رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ انڈسٹریز لگیں تاکہ غربت ختم ہو اور لوگوں کو روزگار ملے گا تو اور آل کنڈیشن بہتر ہوگی اور پاورٹی لائن جو ہے ہماری کم ہوگی اور انفورچنیٹلی یہاں پر آپ بجلی کا بہران دیکھ سکتے ہیں پھر ان کے بلز گیس کے بل دیکھیں اور آل جو انڈیویزیل آپ فروٹس کی قیمتیں دیکھیں ویجی ٹیبلز کی اشیاک دیکھیں جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک نیٹس ہیں ہم ابھی لگجری ایٹم پہ جا ہی نہیں گئے لوگ اس میں ہی اتنے پریشان ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے وہ اپلا ہی نہیں کر پا رہے کوئی سی بھی حکومت آ جائے اتحادی پارٹیز آ جائے پیپلز پارٹیز آ جائے جو بھی آ جائے بسیکلی وی نیڈ ٹیکنوکریٹس اور ایکنومک اینلیسٹ چاہیے جو ہمیں اس بہران سے نکالے نو ڈاؤٹ آئی ایم ایف کا لون ایک بہت بڑا پہاڑ ہے پاکستان کے آگے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن لوگوں کی غلطیاں ہیں یا ڈیسیشن میکنگ ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے عام بندہ جو ہے وہ کرزے میں ڈوگ رہا ہے پہلے تو ہمیں پروٹیکشنیزم پالیسی پر پوکس کرنا چاہیے پروٹیکشنیزم پالیسی ہے کہ جو چیز ملک میں پیداوار ہو رہی ہے جس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے ہمیں اسی پر گزارہ کرنا چاہیے لیکجری آئٹم اور باہر سے چیزیں مگارہ بند کریں تاکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں نمبر ٹو جو مافیا ہیں جو چیزوں کو قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں ان کو کنٹرول کریں فلانتھرابسٹ ہو گئے اور دوسرے ویلفیر آرگنیزیشن ہو گئی وہ ہیلپ کر رہی ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے ان کی جو ہیلپ ہے ان کا جو ہیلپ کرنے کا جو طریقہ ہے ان کو ہم جو چینلائز کر رہے ہیں اس میں کتنے لوگوں کو وہ چیزیں میاں ہو رہی ہیں کتنے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے وہ چیک ان بیلنس کہا ہے ہمارا اس چیک ان بیلنس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے پھر ہم بات کریں گے اور آل کنڈیشن کی اب کنڈیشن یہ ہے پاکستان کی اب اکنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان میں پروڈکشن تو ہے مگر ان پر کتنے لوگوں کو ایکسز ہیں ان چیزوں کو خریدنے کا کتنے لوگوں کو پاس پرچیزنگ پاور ہے وہ ہے نہیں لوگ ابھی اپنی بیسک نیڈ میں اتنے دبے ہوئے کہ وہ جینے کا سوچ رہے ہیں ابھی اور اس ہماری جو پاور فل پارٹیز ہیں جو ابھی پاور میں وہ ان کو کوئی ریلیف نہیں دیتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مایکرو لیول پر سوچنا چاہیے اور اور اللہ یونی فارم پالیسی آئے گی تب ہی جو ہے کنڈیشن بہتر ہوگی ٹھیک پاکستان صاحب اور یونی فارم پالیسی اس صورت میں آ سکتی ہے کہ جب کوئی کنسنسس ڈیویلپ ہو جو کہ اسی پر بات بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں اپنے پیلنس کے سامنے اجازت صاحب آپ اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہیں آپ نے سنا رابیہ صاحبہ کو نوی صاحب نوی صاحب کو اور ہے کہ ہم کسی اور کسی آثارٹی کے ماتحت نہیں ہم سے اپنے اکتیارات دیئے گئے کس طرح میم کا وہ ذکر کر رہے ہیں ففٹی سیون ون اور سفٹی ایٹ کا ساتھ ساتھ جو عدالتی بہران ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بدستور اس وقت موجود ہے جس پر کل ایک رائے یہ بھی سامنے آئی آپوزیشن کی کہ نظر انداز کر دیا گیا عدالتی احکامات کو اس پر بھی توہین عدالت کی کاروائی بنتی ہے اور آج آزاد کشمیر میں جو کاروائی ہوئی اس کو بھی اس سے لنک کیا جا رہا ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے اس حکومت کو کہ وہاں کے وزیراعظم کے ساتھ جو ہوا یہاں کے وزیراعظم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی صورت بن رہی ہے یا عدالتی بہران آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونے کے چانسز ہیں آنے والے دنوں میں میرا نہیں خیال کہ جو آزاد کشمیر کے وزیراعظم کو سزا ہوئی ہے اس کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں پاکستان والے کیس کے ساتھ کیونکہ وہاں انہوں نے ججز کے خلاف تقریر کی اس کو تم متنبع کیا گیا لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا جس کے بعد ان کو پنشمنٹ ہوئی یہاں جو کیس ہے یہاں آپ کے خود بینچ کے اندر تضاد ہے آپ کے ویڈن انسٹیشن جو ہے ایک ڈیسینٹنگ وائس آ رہی ہے اور وہ چار تین کا ایشو جو ہے ابھی تک سیٹل نہیں ہو پا رہا ہے اور چیف جفتس صاحب جو ہے وہ فل کوٹ نہیں منا رہے حالانکہ پورے پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی اگر بے شک فل کوٹ بنائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جب تمام فریق کہتے ہیں کنسنس پایا جاتا ہے تو پھر فل کوٹ کیوں نہیں بنایا جاتا تو یہ چیزیں خود جو ہے ایک سوال یا نشان ہے عدلیہ کے اپنے جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے تو اس کو تو میں کمپیر نہیں کروں گا دوسرا یہ کسی صاحب نے کہا کہ جی پاکستان کے مسائل کا حل جو سال جو ہے وہ ٹیکنو کریٹی چلاتے رہے ہیں چاہے پولٹیکل گورنمنٹس ہوں یا کوئی بھی ہوں ان میں جو فائننس منسٹر اور جو اکنامک افیس ڈی وی این اور جو موسٹی جو چیزیں ہیں وہ ٹیکنو کریٹس کے پاس ہی رہی ہیں اور ڈائریکلی چالیس سال کے قریب جو ہے ملٹری رول رہا ہے اور اس میں بھی ٹیکنو کریٹ کو آزمایا گیا یہ رزاق داؤدی سب اپنے اپنے مفادات کی وہ معاملات کرتے ہیں ملک کا کوئی نہیں سوچتا اصل بات ہے نیت کی نیت اگر ٹیک ہو تو پھر چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں داؤلک نے جب بوٹو صاحب کو فانسی دی تو اس وقت نائنٹین ایٹی میں سیونٹی نائن میں فانسی دی اسی میں رول بنائے اور وہی ڈیکٹیٹر مائنسیٹ کے ساتھ بنائے چونکہ چیف جسٹس جو تھے اس وقت ان پہ اتراز ہوا تھا تو وہ آلے نال کر کے سارے اس رولز میں اس ڈیکٹیٹر کی خواہش پہ چیف جسٹس کو سارے پاور دے دیے جبکہ سپریم کورٹ کو نہیں دیے جو سپریم کورٹ ہے وہ سترہ جج مانے جاتے ہیں لیکن چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ تو کچھ کسی کھاتے میں نہیں ہیں تو یہ جو نیت کی بات ہے اور جو مائنسیٹ کی بات ہے وہ ہمارا جو ہے باتیں تو پولٹیکل ہم ڈیموکریٹک کرتے ہیں لیکن ہمارے ایٹیٹیوڈ اپنے ڈیموکریٹک نہیں ہے نہ پارٹیز کے اندر وہ ڈیموکریسیز ہیں آج اسکارٹلینڈ میں ان کا پاور سسٹم ایسا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ پاکستانی بندہ جو ہے وہاں ان کا ریڈ بن سکتا ہے لیکن آپ کی پاکستان کے اندر یہ ممکن ہے اس میں اتنا اس کو مہنگا سیاست کو بنا دیا گیا ہے کہ کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اربعہ روپے جب تک نہ ہو ایسا کرپٹ سسٹم جو ہے وہ اور دے یئرز بیلڈ کیا ہوا ہے جو سب کو سوٹ کر رہا ہے تو میرے خیال میں بڑے پیمانے پہ ہمیں وہ چیزیں کرنے کی جس کی ضرورت ہے اس کے پیچھے مجھے وہ ویل نظر نہیں آتی ہم جو ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کے چکر میں اپنی پالیسی بناتے ہیں قوانین بناتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں تو ابھی بھی یہ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے امپاور کیا جب وہ کانسٹوشنل باڈی ہے تو اس کے رولز کلیر کیوں نہیں رکھے گئے یہ اس لیے رکھے گئے تھے کہ قانون جس طرح اس کے موم کا ناک ہے جس کو اس طرح جہاں مرضی آئے موڑ دے جس کی جو طاقت ہو تو اس طرح اس ویل اس خواہش کے پیچھے جب قانون سازی ہوگی تو پھر اسی طرح کے کرائیسز پیدا ہوتے ہیں اب جو کرائیسز آیا ہے اس میں الیکشن کمیشن آپ سے اٹھیار مانگ رہا ہے ابھی آپ خوشی خوشی دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایشیوز کو یا ایوینڈز کو سامنے رکھ کے لیجسلیشن نہیں کرتے آپ نسلوں کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں تاکہ جو ہے آنے والی نسلوں تک بھی وہ چیزیں اس کا سمر جاتا رہے اس میں کوئی فرق فائد نہ ہو تو وہ اس طرح کا اسپریٹ نہ ہماری اس لیول کی ویل ہے نہ ایجوکیشن ہے نہ سوچ ہے بس ہم تو ڈنگ ٹپاو والی پالیسی پہ چل رہیں تو میرے خیال ہے کہ ابھی یہ جو چیزیں ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی شیپ آگے کیا نکلتی ہے آیا وہ کلیئر کٹ ہے یا پھر اس میں بھی کوئی چیز جو ہے وہ آم ٹویسٹنگ کے حوالے سے ایجوکیٹو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے یا جوڈیشری وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو جو ان اداروں کے پیچھے جو مقصد ہے جو ان کی ایک جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے میرے خیال میں آئین میں بھی ان کا ٹرائکوٹومیا پاور ہے اس میں اگر ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرے تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن جب ہم دوسرے کے حدود میں بھوسیں گے تو پھر مسئلہ مسائل بنتے ہیں اور وہ آج کل غروج پہ ہے آج کل غروج پہ آپ درست فرما رہے ہیں اسی بات کو آگے بنائیں گے دسکیشن میں میں کچھ اس پر بات کرنا تھا بلکل پاس صاحب ایک مقتصف بریک تاوٹھوں ہے بریک کھاں پھر ناظرین واپس جا چھوں تھا گفتوگو کے آگیاں بدائیں ناظرین پروگرام اک بیرو بیارما کے بھلکا رہے ہیں گفتوگو جا رہی ہے کہ پاس صاحب بریک کھاں گو یایٹ پر کریں چھا چھوان دو آن پھر تاوٹھوں ہے جب نیت کی جب تک بات ہے وہ بات آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیت تب ہی ہوگی جب گراؤنڈ ہوں گے ڈیموکریسی یہ کہی گئی ہے کہ باہر ممالک میں یوکے کی ہم بات کر رہے ہیں یوکے میں شیڈو پارٹی ہوتی ہے پریشر پارٹی اگر نو کانفیونٹ مومنٹ چل جائے ففٹی ون پرسنٹ بھی اگر شیڈو پارٹی جیت جائے تو وہ ڈیزول ہو جائے وہ ہم بات یہاں پہ آئیڈیالائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے منسٹرز اور ہماری جو دوسری پورٹ فولیوز ہیں ان کو اتنا پروٹوکال اور جو ملتا ہے وہ اس پر اگر ان خرچوں کو بھی ہم کر دیں تو عام بندوں کو اگر اس کا ایگریگیٹ نکالے تو کافی ریلیف مل سکتا ہے تو وہ تو ہم جیسے کہتا ہے کہ ڈیموکریٹیو بیہیوئر پہلے پیدا کرنا پڑے گا لوگوں کو اویرنس دینی پڑے گی کہ ان کے ووٹ کا مطلب کیا ہے جب وہ ووٹ دے رہے ہیں اور ان کی پارٹی جب جیت رہی ہے تو ان کے حق کیا ہے وہ ان لیٹر سے کیا امید رکھ رہے ہیں اور ان لیٹر کو وہ چیز ان کو ضرور دینی ہے مہیا کرنی ہے یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں وہ شعور پیدا نہیں ہو سکتا اچھا نمبر ٹو جو ہم بات کر رہے ہیں تیکنوکریٹس کی یا ایکسپرٹس کی دیکھیں ان کے لیے گراؤنڈ تیار کرنا پڑے گا وہ لیٹرز جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ ان کو آگے آنے دیں گے وہ میڈل کلاس سے آتے ہیں they don't belong from any big families they came from middle class na ان کو لے آپ ایک پروپریٹس میرا مطلب یہ ہے اور ان کو وہ آپ چانس دے کہ ان کی جو policies ہیں وہ implement ہو آپ کیا سمجھتے ہیں education پہ جتے کروڑوں روپے ملتے ہیں کتنا percent education کو ملتا ہے اور اس پر کیا implementation ہوتی ہے اور کیا لوگوں کو education ملتی ہے no there is a gap between theory and practice اس gap کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے تب تک ہم لوگوں کو relief نہیں ملے گا اور وہ economically sound نہیں ہے theory اور practical کے دوران جب تک یہ جو gap ہے اس کو ختم کرنا ہوگا نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملات اسی آگے بڑھیں گے نوی صاحب آپ نے اجازت صاحب کو سنا آپ نے رابیہ صاحبہ کو سنا پاشر صاحب کو سنا اب اجازت صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ جب تک یہ issue based legislation جو اس وقت ہوئی ظاہر ہے اس پر timing پر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں بڑی تنقید ہو رہی ہے اور issue based اگر legislation ہوگی تو پھر ہر کوئی ادارہ کہے گا تو خوشی خوشی اگر یہ معاملات timely legislation ہو جائے یا سارے معاملات اس کو ویسے لیا جائے ان کی اسپرڈ کے مطابق تو بہتر نہ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کی تاریخ دیکھیں تو یہ جو آئین کی جس کی celebration کی یہ باق سرابیت ہے پہ بھی فرماری یہ آئین پاکستان کی اس پارٹی نے بڑی محنت کے ساتھ اور تب کو ایک پیش پہ لا کے تمام political party کو مختلف جو نظریات رکھنے والے تھیں ان کو بنایا جس کے آج پچاس سال میں ہم پچاس سالہ وہ اس کی جو ہے وہ ہم نے وہ سرمنی celebrate کی پورے ملک میں عرض یہ ہے کہ یہ کام جو تھا یہ صرف ایک دن کے لیے یہ issue based نہیں تھا اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے ایک لمبی بحث ہے کہ وہ کیا اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کس قسم کے آئین آئین ہے یا کون کون کیا چاہ رہا تھا لیکن آج پچاس سال تک اس میں بھی بہت سارے جو ہے وہ اس پہ حملے ہوئے بہت سارے اس میں بھی قدرانے لگیں بہت سارے جو ڈکٹیٹر آئے اور انہوں نے اس کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی لیکن پاکستان بھی اس party کو جب جب موقع ملا اس نے ایک ایسا آئین اس ملک کو دیا کہ جو تمام طبقات کے جو ہے حقوق کی نہ صرف زمانہ دے سکے بلکہ اس کی ایگریکیشن بھی اس نے بتائی طریقہ کار بھی اس نے بتایا اب ظاہر ہے کہ اگر ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام نہیں کریں گے تو مختلف قسم کے جو ہے وہ وہاں پر مسائل جنم لیں گے یہی ہو رہا ہے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ اداروں کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں مطلب یہ میری اور آپ کی مطلب یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ جی عدلیہ کے جو آہ لیمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہ کے عدلیہ کو کام کرنا چاہیے یہ ججز کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیارات درست نہیں ہیں لیکن اگر آئین پر آپ جو اس کے روح کے مطابق عمل کریں گے تو کبھی بھی اختلافات نہیں آسکتے پھر یہ جو اپینین بیلڈنگ کا جو پروسس ہوتا ہے آپ جیسے جو میڈیا ہاؤسز میں آ کر جو بات کرتے ہیں کہ جی صرف ٹیکنو کریڈ ہی شاید نجات دہینا ہے اس ملک کے اس کے علاوہ ہونے سکتا ہے تو یہ بات جو ہے وہ میرے جیسے پولٹیکل ورکر کے لیے ایک بڑا مشکل ہے اس کو حضم کرنا کیونکہ کہیں بھی دنیا بر میں جو ٹیکنو کریڈ ہیں انہوں نے ملکوں مطبع کہیں بھی کسی حال سے نہیں نکالا ہے جب وہ مشکل ترین حالات میں ہوتے ہیں ہمیشہ پولٹیکل فورسز ہوتی ہیں کیونکہ وہ اکانٹیبل ہوتی ہیں وہ برائے راست لوگوں کو جواب دے ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ٹیکنو کریڈ کی تو ہمارے ہم مثالیں بھری پڑی ہوئے کہ کس طریقے سے ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے ٹیکنو کریڈ نے ہمیشہ پولٹیکل فورسز کو آپ جب بھی وکٹمائز کریں گے اور یہ ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ پولٹیکل جو پرسنیلٹیز تھی ان کو جو ہے وہ انہوں نے میڈیا ٹرائل کیا ان کو ان کی کردار کشی کی اور آج اسی لیے آج یہ سوچ ہمارے معاشرے میں آج بھی قائم دائم ہے وہ بڑی آبوت آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں جی پولٹیکل جو ہے وہ فورسز جو ہے وہ مسائل کا حال نہیں کر سکتی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ان اسمبلی کے میمبران ہوتے ہیں لیکن اصل جو آپ یہ جو عیاشیاں کہتے ہیں جن پر سرکاری وسائل خرچ ہوتے ہیں یا جن کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے وہ پولٹیکل لوگ نہیں ہیں وہ آپ کی آہ وہ افسران ہیں جو اس پورے سسٹم پر قبضہ کر کے بٹھے گئے ماذرت کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہی ہے اگر آپ نے کہیں پر بات کرنی ہے تو ریفارمز آپ کو سسٹم میں لانی پڑے گی پولٹیکل آہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیت کے پھر ہی اقتدار میں آنا ہے اور اگر اقتدار میں ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو جب اپنا ٹینیور ختم کریں گے تو پھر ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے اور ان کے بوتوں سے منتخب ہو کر آنا ہے لیکن جو اصل اشرافیہ ہے جو اس مل کو لوٹ کے کھا رہی ہے اس پہ بھی بات کرنے کے ہم جرت کریں نا ہم بار بار یہ کی مدل راگ لابتے ہیں ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ ٹیکنو کریٹ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے مطلب میں کچھ دنوں وہ دیکھ بھی جاتا ہے ایک اور چیزیں اور بڑی یہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل کر رہی تھی کس طریقے سے ہم جو ہیں وہ اپنے پی ایس ایس آفیسرز کو جو ہے نا وہ ملک کا نجات دیندہ منا کر پرموٹ کرتے ہیں لیکن دنیا بر کے بڑے بڑے بزنس مین آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے بڑی بڑی پرسنیلٹیز اٹھا کر دیکھ لیجئے اپنے ہی ملک میں دیکھ لیجئے یا بینرقوامی سطح پر دیکھ لیجئے اس نے یہ جو مقابلے کے انتعان پاس کیا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم ہم نے ایک ایسی لکیر بنائی ہوئی ہے کہ اس ملک میں جو سب سے جو کرپ ترین جو ہے وہ طبقہ ہے وہ پولٹیکل آہ آہ ورکر ہے ایسا نہیں ہے یہ غلط بات ہوتی ہے پولٹیکل اور پھر یہ جو آپ نے بتایا کہ کیوں لائن بنائی اس کو کیسے ختم کرنا ہے آپ نے اصل اشرافیہ کا تو ذکر کر دیا لیکن آہ کون ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے یہ بھی پولٹیکل فورسز ہی کریں گی لیکن جب آپ بیڈیا ہاؤسز میں یہ بات کرنا شروع کریں گے یہ کہنا نہیں شروع کریں گے کہ یہ پولٹیکل فورسز جو ہے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے ٹیکنو کریٹ کو لے آہو ٹیکنو کریٹ کو لے آہو اس پر نہیں ہوگا نہیں وہ تو ہمارے پینل کے ایک 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 ایکسپرٹ کی بات تھی اور وہ خود اس کی وضاعت کر بھی چکے ہیں ملک کے ساتھ آنا پڑے گا جی کہ یہ پولٹیکل فورسز ہیں یہ ان کا رول ہے یہاں پر ان کی بکریسز ہیں یہاں پر ان میں اس اس جو ایریاز میں ان کو ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ ملک کا وہ حصہ ہے جو اصل میں ملک کے وسائل پر قابض ہے جو عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لیتا ہے جو عوام کے ٹیکسوں پہ ایشیاں کرتا ہے اور عوام کے ٹیکسوں کی وجہ سے ان کے بچے باہر پڑتے ہیں ان کی جائدادیں باہر ہیں ڈیول نیشنل کتنے ہوں گے آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ ریشو پہ نکالنا جائیں تو اتنے سیاسی ورکر یا پولٹیکل لیڈرشپ کی مطلب وہ ڈیول نیشنلیٹیز نہیں ہوں گی ان کی ملک سے باہر جائدادیں نہیں ہوگی جتنی آپ کی اشرافیاں کی ہیں چھیک نوی صاحب اس پر جواب لیتے ہیں ہم باقی پینلس کا اور آپ نے ذکر کیا میڈیا کے رول کا تو سارے معاملات جن کا آپ نے ذکر کیا وہ گاہ با گاہ وہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں آہ رابی صاحب کچھ ایک کچھ کہنا چاہیں گے اس پر ریسپونڈ کریں گے آپ جی بہت شدت سے مجھے بات کرنے کا دل جی ایک انتھنی صاحب نے اٹھایا اور ایک کا جواب کے معاشی مائر تھے انہوں نے تو پہلے تو کانسٹیوشن پہ بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک صاحب نے جیسے ذکر کیا آپ کے پینلس نے کہ جی نظریہ یا مسائل کو فوکس کرتے ہوئے کانسٹیوشن کے اندر امینمنٹس کی گئی ہیں اور یہی ہمارے مسائل کا باعث بھی ہے تو میں بالکل اس سے اگری کرتی ہوں اور اس کی روایت جو ہے نا وہ بیسکلی جب کانسٹیوشن عمل میں آیا تھا جب بھٹو صاحب نے یہ کانسٹیوشن بنایا تھا اور اس کی روایت انہوں نے اس میں امینمنٹ لا کے تین تین مہینے بعد ہی اس کی روایت رکھ دی تھی اگر ہسٹری ہم نے سب نے پڑھی ہوگیا ایم شور آپ کی پینلس نے بھی کہ گوٹ سیونٹی نائن یا سیونٹی ڈیز کے بعد ہی جو ہے بیسکلی بہت سارے اس کے جو کلاوزز تھے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا جو کہ فنڈمنٹل رائٹس کے اندر فال کرتے ہیں کیونکہ اس وقت کی وہ اس مسائل ان مسائل کی ضرورت تھی جو کہ بھٹو صاحب کو حل کرنے تھے یا ان کو بیسکلی پاور کو پاور کو ایک ایک کنٹرول بیسکلی ان کو چاہیے تھا اسی طریقے سے جو اس میں سے نو ریفارمز لائے گئی تھی وہ نو ریفارمز جو ہیں وہ جوڈیشل ریفارمز تھی کہ اس میں سے وہی بات کے آہ کرٹیل کرنا تھا جوڈیشلی کی پاورز کو تو یہ جو ڈوایت ہے نا کونسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کی یہ تو اس کے بننے کے تین مہینے بعد ہی خود بنانے والوں نے رکھی تھی جس کو ہم آج بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل کا حل ہے تو بالکل ٹھیک ہے کریے اس مسائل کے آہ حل کریں آپ کی پارٹی اگر کلیم کرتی ہے فلاگ بیرر ہے انتھنیزا تو پھر کیوں نہیں اس کی روح اس کی ایسنس کے بیسس کے اوپر آج ہم پھر ضرورت کے تحت اس کے اندر امنمنٹ کرنے کے لئے کیوں اسرار کریں کیوں پی ڈی ایم کی پارٹی کے ساتھ آپ الائنس میں بیٹھ گئے کیوں پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگوں نے تقبیرے کی اسی آئین کی سیلیبریشن کے لئے جس کی روح کو آپ جس کی ایسنس کو آپ تحفظ دینا چاہتے ہیں کیوں نہیں آپ اس کی ایسنس کے بیسس کے اوپر نوے دن کی الیکشن کو کرانے کے لئے آپ کو یا کسی بھی پارٹی کو عدالتوں میں جانا پر رہے اس کی انٹرپیٹیشن کے لئے کیوں نہیں آپ اس کانسٹیوشن کو منوعا تسلیم کر لیتے جس کے اندر آپ کے لیڈر نے لکھا ہوا تھا یا کانسٹیوشن اور بہت سارے لیگل لوگوں نے اس کو کنسنس کے ساتھ ڈیبلپ کیا کیونکہ اس وقت وہ مسئلے کو فوکس کرتے ہوئے نہیں بنایا گیا تھا کانسٹیوشن کے طور پر بنایا گیا تھا تو اس کے اندر تو کلوزز موجود ہیں اب اس کے بعد سے پھر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ روایت چلی آ رہی ہے اب دوسری بات جو ٹیکنوکرائٹ کی ہے تو واقع میں انتھنی صاحب کے بات سے اگری کرتی ہوں کہ ٹیکنوکرائٹس جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے ہم ایک یوں نو ایک سیٹ فارملہ کے تحت ہر تھوڑے عرصے بعد پاکستان کے اندر ایک ٹیکنوکرائٹ والی گارمنٹ کا ڈسکاشن لے آ دیں اگر ٹیکنوکرائٹ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے اور اس لیے کہ وہ سبجک میٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا وہ ایک سکیل سیٹ رکھتے ہیں جس کے بیسس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاپلیشن والا آئے اور ایسا بندہ ہو جس کو پاپلیشن کی سمجھ وہ مسائل حل کر دیں پاننشل میٹرز کے لیے کوئی کسی کمپنی کا سی اے فو ہو بزنس مینو اس کو لے کر آئیں وہ مسائل کا حل کر دیں تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ تمام پولیٹیشنز کو جو وہ ماشی آپ کے ماہر تھے ہم کر دیں کنڈیشن رکھ دیں کہ جی ہمارے پولیٹیشنز کی جو ہے وہ منیموم ایڈکیشن یہ ہونی چاہیے منیموم کالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے منیسٹر کی منیموم کالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے پھر یہ ٹیکنوکرائٹ برسس پولیٹیکل آہ فورسز کا جو یہ ڈیبیٹ ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے اگر ٹیکنوکرائٹ ہی پیشل سکلز کے بیسیس پہ مسائل کا حل کر سکتے ہیں تو پھر وہ سکلز سیٹ جو ہے وہ منیموم ایڈکی ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیشن کے لیے بھی الیکشن کنڈیشن کرنے کے لیے اس لیے بالکل بیکار بات ہے کیونکہ ان کو منیموم تھوڑی لینا ہے جا کے لوگوں سے ان کو تھوڑی اپنے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جی انہوں نے کیسی پرفورمنس کی اور دوبارہ وہ وہ تھوڑی انہوں نے لینے جانا ہے انہوں نے تو اپنا ٹینیور ختم کرنا ہے وہ موز سے باہر چلے جانے جہاں تک تیسری ایک بات آپ کے ایک پینلیس نے کی تھی اور بہت اچھی بات تھی کہ لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کے اوپر کھڑے ہو کے آغاز اٹھا سکیں اور پولیٹیشن سے سوال کر سکیں کہ آپ کو میں اس لیے لے کر آیا تھا کہ آپ نے میرا یہ کام کیا یا نہیں کیا تو تیزی سی بات ہے اس کی مثال ہمیں سندھ کے اندر ملتی ہے کہ ہم نے وہ شعور کو جو ہے نا وہ بالکل کل کر دیا ہے ختم کر دیا ہے کیونکہ ہم نے تعلیم کو ہی ختم کر دیا ہے صوبے سے جب تعلیم بچے گی تو شعور آئے گا جب تعلیم رہے گی تو لوگ اپنے لیے بسکلی پروسپریٹی کے لیے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں گے تو انہوں نے تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ انہوں نے ایک سمبل سے اصول اپنا لیا ہے کہ زن سے تعلیم کو تباہی اس کی ختم کر دو زمین سے اس کی نشانی مٹا دو تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی آواز نہ اٹھا سکے پاکستان تحریک انصاف نے پوری قوم کو پورے پاکستان کو ایک قوم بنایا ہے شعور دیا ہے اپنے رائٹ اپنے فنڈمنٹل رائٹ کے لیے آواز اٹھانے کی حمد دی ہے خوف کے بت کو توڑنے کی حمد دی ہے کیونکہ ہم کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا رائٹ ٹو ووٹ ہے کونسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کونسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبے دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں آج سے پہلے کبھی بھی قوم اتنی زیادہ کونسٹیوشن کو میرا نہیں خیال کہ آپ سے پہلے کبھی ہمارے لوگوں نے یہ بھی پڑا ہوگا کہ آرٹیکل ٹو 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 کیا ہوتا ہے یا آرٹیکل ٹو 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 کا سب کلاؤس ٹو کیا کہتا ہے تو یہ جو شعور دیا ہے نا پارٹی نے ہمیں یا اور عام لوگوں کو اس اس کے بعد نا واپس واپسی کا راستہ نہیں ہے ناجیہ اس کے آگے یہ لوگوں کو بڑھنا ہوگا اور پولٹیکل پارٹیز کا لیکن رابع صاحب اگر یہ شعور آپ نے کہا اس سے پہلے نبی صاحب نے فرمایا آپ نے کہا کہ ہم نے شعور دیا پھر ہم کیوں اس حال میں ہیں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو حالات اور ہر قسم کا بہران اس کا پروچ پر ہے ناجیہ ارتقاء بلکو ایک ارتقاء ہوتا ہے ایک ارتقاء ایک ارتقاء ہے ایک پروسس ہوتا ہے بیسکلی قوموں کے اندر مشکلوں سے بہت لکی ہوتی ہیں وہ قومیں خوشکشمت ہوتی ہیں جن کو اپنی اگزسٹنس میں یہ موقع مل جائے کہ وہ اپنی ارتقاء کے پروسس سے گزر سکیں جہاں پہ وہ ایک ریولوشنری ایک ریفارم بیسی سوچ کے اندر جو ہے وہ نیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو ری ایسیس یا ری پوزیشن کر رہی ہو اور ہم اس مرحلے سے گزر ہیں میں پوری امید رکھتی ہوں مجھے پاکستان سے پاکستان کی عوام سے پوری امید ہے کہ جو یہ نسل کھڑی ہوئی ہے ہم سے پچھلی نسل نے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو ڈسپوائنٹ کیا ہے اگر وہ کھڑے ہو چکے ہوتے اپنے حق کے لیے انہوں نے بیسکلی گھٹے نہ ٹکے ہوتے تو آج ہم ان مسائل سے نہ گزرے ہوتے ہیں چھیک چھیک رابیس صاحب پوائنٹ مگر ایک بات یہ ہے کہ اگر ہمارے لیڈرز اتنے پڑے لکھے پی ایش ڈیز اور یہ سب ہو جائے تو کیا بات ہے آئیڈیل سیچویشن بن جائے گی کہ لیڈر بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ انتلیکچول لیول پر ان کی سوچ ہے جو آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز کی پہلے ان کو آئیڈیل کنڈیشن ہو جائے ٹیکنوکریٹس کی کوئی ضرورت نہیں بلکل میڈم نے صحیح کہا کیا ابھی اتنے لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں خود کشیاں ہو رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں بوک سے ان کا کیا ہوگا جو پاور میں پارٹیز بیٹی ہیں ان کو کچھ کرنا چاہیے ان کی نیندیں اڑ جانی چاہیے کہ ہمیں کچھ ایسے ریفارم سے لے کر آنے چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے بچ سکے ہمارا ملک جو ہے ریپبلک پاکستان اسلامک ریپبلک ہے ہم وہ ملک ہے جس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی عزت عمر کے ٹائب میں یہ بات کی گئی تھی کہ اگر فراغ ندی پر اگر کوئی کتہ بھی مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں لیڈر ہوں میں یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں جل رہے ہیں اپنے بچے بیچ رہے ہیں کہاں ہیں ہمارے لیڈر کہاں ہی ہماری سیچویشن تب ہی یہ ساری آپشنز جب ختم ہو جاتے پھر ہم چاہتے ہیں کہ کون ان چیزوں کو ایڈریس کرے گا اور کس چیز سے وہ بات ہوگی توسری جو میڈم نے بات کی کہ we need educated nation when we will get educated nation we will get democratic behavior بالکل اس میں نیپولیا بھونا پاڑے بھی یہ کہہ give me educated mother i will give you educated nation and educated nation is basically seeds of democracy then they will know کہ ہمیں کون سا لیڈر لینا چاہیے کس کو vote دینا چاہیے کیسے ہم اپنا لیڈر لے کر آئے تاکہ ہمارے جو basic needs ہیں وہ ہمارے حل ہو سکے تو یہ ہے سارے condition اور اس condition کو تب ہی ہم cover کر سکتے ہیں جب ہمیں ایک multi-layer democratic جی جی اجازہ بھی بھی ہیں experts بھی بھی ہیں اور بیٹھ کر ایک ڈائلاغ ہو ڈیبیٹ نہ ہو ڈائلاغ ہو ڈیبیٹ نہ ہو ڈائلاغ ہو ڈی اجازہ آپ ڈیبیٹ نہ ہو ڈائلاغ ہے ڈیبیٹ نہ ہو ڈائلاغ ڈی ڈائلاغ تھی دوہا انہوں نے جو کو نتیجہ ہو ہوں ڈی نکرن دوہا انہوں نے بینی صاحبان جو جو جے کہ گالی ہوں تو آئیڈیل خواہش ہوں تو ٹھیکا پر اسا جا کہ given situation آ انہ کے جیسے ہی ہی انیلائز نکندہ سے ہی سٹیپ بائی سٹیپ یا فوری طورتیں یا مرحلے وار تا دیستا ہی انہوں نے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب نتین دا سی گالی آئے تا پی ایش ڈی سکالر آئے ہو نتاں دیٹھو تا ہی نے سماج ہے انہوں نے ساں کڑو سلوک کے ہو آجمل ساوند جی گال تو کہا ماں کندھا کوٹ میں ٹرائیول فیوٹ میں جیڑوں کا بیس آئے انہوں کے جو قواتاں قتل کرے چھڑے ہو ایف آئر کٹ گیا ٹریڈ ہی انتیان تو وہ بد جن نہ تھا بچ سردار جیا تا جہاں سماج میں ایڈے قسم جا تضاد موجود ہو جن انہوں نے سرپرستی اساں جا ایوان میں ویٹھل مانوں کن پولٹیکل پارٹیز کن اکڑے آرگنائز وے میں کرمنل گینگس پیس کے ایسنگ وے ہی پالے ہوں داڑے لگ پا رہے ہوں تا انہوں نے سماج میں وے ہی اساں یہ پی ایش ڈی وزیرہ دن ہو جن جو گالی ہو جن یہ مکہ دے آجائیوں دے لگن پہ ہوں جہترے قدر موچھا تھا جہتا ہی تاہاں مسئلے جو ہی نمال تاہی چھو اٹو جو کو آتا ہے ترو مہاں گو چھو چھو یا انہوں نے جا جے کہ انپوٹس انتا ہوں ایک ساڈیا پاڑے سری ملکان ہے انہوں نے جی تاہاں اگری کلٹر جی سائنس دے سو کی ہیں تاہاں ورکنگ دی کرے بنگلہ دیش تاہاں جو ورکنگ دی ورکنگ کرے افغانستان ہیلی ہری آئی سا جو تاہاں جو انہوں نے جی کیا سسٹم تو آلے پہ ہو تاہاں ہیتے جا جے کہ ریاست ہے جا ادارہ ہن جے کہ با اختیار ادارہ ہن جن کے اختیار آ اوہے ہی مانوں ہوں ایران ہوں سٹھ روپے جو تیل وٹھی چالی روپے جو ہیتے جی ریٹسوں میں کھپائیں جی لائے تو بیٹھا ہن تاہاں جو روزگار تو بنتے جے کہ نے تاہاں انہوں نے ساہاں کاروبار تاک رہو ایڈا ہی طریقے ساہاں افغانستان میں تاہاں کھنڈ ونے دی کھنڈ پاکستان میں وریٹریہر کا مہاں گی تھی ہوئی تاہی ہی مافیاز جے کہ بیٹھا ہنے یہ مافیاز جی سرپرستی یہی پولیٹیکل پارٹیز کنتی ہوں ناجائز طریقے ساں کمائن تی ہوں ناجائز طریقے ساں انویس تکن سیاست تاہی دی مہاں گی کرے چلی تاہوں جو تے کے بے کے پیر رکھن جی جائے کونے اس نے انہیں کہنے کے حدرات میں کھنے دا ہی انہیں کی یعنیلائز میں کھنے دا ہی انہیں شار ٹرم میڈ ٹرم لانک ٹرم کیلی پلینننگ کریں انہیں جو توڑنا کرنے دا ہی تسمتے ہیں انہیں مسلے جو حل جو کہاں تہتے ہیں اوام جی کین کے فرواق ہونے اوام جو صرف ووٹ کھپے باقی اہر کو پا جھ کر رہے ای جی سب نویس صاحب گال کن پر آیا تو میڈیا تھی ہو تمام کھڑوں باہر بجنتیات میڈیا ظاہرہاں جو کم آئے تو انفارم پر کرے مانکہ آئیں گروں کا ڈیبیٹ جن جو آباں ذکر کرے ہو تو ظاہرہاں ڈیبیٹ تھیں دی تو پوئی ہی رستہ کھلن دا بین شینج لائے ڈائلوگ لائے بین شینج لائے پر رگو میڈیا ہی جو کندی رہن دے اس طرح جو ہی کم پولیٹیکل پارٹیز پہنجے کرتے سان لگل ہو جائیں رگو میڈیا کندو بھی رہے کندو بھی رہے تو میڈیا تا انہوں سان کو فرقdock اندو خاص ڈسو گالی آئے تا میڈیا تا پانچوں رول پلے کریں پیو میڈیا چھاکا تو میڈیا وڈ کا بندوق تو پونے لو جی جی جیجہ سب جی 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 سب مو پر جو تا میڈیا پانچوں رول پلے کریں پیو این زاہرہ میڈیا وڈ بندوق کونے تو وہ منیں کھڑی این ہوتے پوچھی ونے این مسئلو حل کریں جی اے من خود زکر کہتے جسو جی کہ لوپول سائن جی کہ کمزوری ون سسٹم میں انہیں جی کہا سرپرستی آ ہوا ریاست جی مختلف اوڈن تے ویٹھل مانوں انہیں جی گوا سرپرستی کن پیا جی جی ایسا چاہوں تھا تو انہوں میں ایسا جی کھوڑ سارا میڈیا جی نوجوانا جی سافن جی جانی ہوئی ہوا انہیں انہیں ایڈے قسم جی ریپورٹنگ جی کرے مقصد انہیں جی باوجود میڈیا پانچ وکم کرے پیو اصل چاہے جنوٹ اختیارا جنکہ ہوا شای کرنیا جنجی ذمہواریا جو کو ہوا ذمہواری کھنی انہوں نے دے دے بیٹھویا انہیں جو فرست ہوتے آسانت ود میں ود انہوں نے دے کارے سے ہوتا ہوا ہی خرابیا ہی ایران میں سمگلنگ تے پھر یہ کھوڑے کیلی ویڈیوز وائرل تھی ہوتاں ڈٹھو تھے ہزاراں جی تعداد میں گاریوں آئتاں رسندو کہنی ہوتے جی کہنے کو میسیب چھو کا غلط چھے تھی یہ دو وڈو نقصان تھی دو جو تاں انہوں نے جو انداز ہو کونے کو جھے دے طریقے سے سیفٹی میرز تے کمپرومایز کرے ہوتاں تیل سمگلنگ کرے سوڑن رسطن کا گارڈن میں کڑی آن دو تو وہنے یہ لوپول سکیر بند کر دو افغانستان کھنڈ جو کھوڑا بھنیا تھی ٹیئر پہ مونجی مانگی تھی ڈالا رسانڈ جو کھوڑا ٹریسور پہ دیوا افغانستان جو اساں کے جو کھوڑا تو ننگو کھایوں دو انہوں نے جو بھلو کے ہوں وہاں یہ برما بنگالی مسلمان سب جو کھوڑا ہے تے بنگالی جے کہنے وہ پانچے رو انگین کے بچھنے لے تیار کونن کے پانچے آئے تے ویٹھا سیوری وائے وکندہ تاواتوں تو بابا ہے ان کے نیشنل آئی ڈی کارڈ دیو انہوں کے رائٹس دیو فرانڈ دیو تو یہ ایڈیو ہکڑا وڑا ایشوز ہیں پالیسی میں کنی جا مسئلہ ہیں جے کہ مطا کے وئی تیار کرنے پہنڈ دیو انہوں نے کہاں کو اکڑی سٹیٹیجی اٹھان دی جنتے عمل کنی دو جیدے ہوا شہراتین دی تیست ہیں صدار مکھے نتو لگے دو چھئی کہ ایسا پروگرم جو وقت کو پورو تھے وائے مہربانی ہے وہاں ٹائم کٹیو رابی آسپر صاحبہ نبید انتھنی صاحب ڈاکٹر محمد دلی پاشا صاحب وہاں سبنی جی مہربانی ہے جو گفتو کمہ محسو ہوتے ہونا جن میں جو فیڈبے کھانساں کے ضرور آگا کجو آئیں سبحان ہے وہاں ساں ملاقات کندہ سی سیم ٹائم تی نئے موزو امیمانم سگر تیسانی دائجازت اللہ حافظ